بھارت کے پورو راج بیہار اور پڑوسی دیش نیپال کی سیمہ کے پاس بھیانک بھوکم پایا تھا اس تباہی میں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ریکٹر پیمانے پر بھوکم کی تیورتہ آٹھ دشملو تین نہ پی گئی بھارت کے موسمی بھاگ کے مطابق بھوکم دو پہن میں قریب دو بجے آیا بھوکم میں مزفرپور اور منگیر شہر پوری طرح برباد ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی موتیہاری اور دربنگا شہر میں بھی جان مالکی بھاری شتی ہوئی تھی اس بھوکم کے جھڑکے اتنے زوردار تھے کہ ممبئی تک محسوس کیے گئے وہی نیپال کے تین پرمک شہروں کارٹ مانڈو بھٹگاو اور پاٹن میں بھی کئی مارتیں ڈھے گئیں اور سڑکوں میں دراریں پیدا ہو گئیں 1937 میں آج ہی کے دن پرسید بھارتی فٹبالر چنی گوسوامی کا جنم ہوا تھا چنی گوسوامی بھارت کی راشتی ٹیم کے مکھ کھرانیوں میں سے ایک رہے وہی ہمیشہ سے سٹائیکر پوزیشن پر کھیلتے رہے 1956 میں چنی گوسوامی بھارت کی اولمپک ٹیم کے صدس رہے اور چین نے ٹیم کو ایک کشون سے ہرا کر مقابلہ جیتا تھا ان کے کریئر کا سروس ٹریش پردرشن تب دیکھنے کو ملا جب 1962 میں جکارتا میں ہوئی ایشیائی کھیلوں میں بھارتی ٹیم نے سون پدک جیتا اس وقت ٹیم کے کپتان چنی گوسوامی تھے اور فائنل میں بھارت نے کوریا کو دو ایک سے ہرایا تھا چنی گوسوامی کا گین پر کمال کا نیانترڑ رہتا تھا اور انہیں پتا رہتا تھا کہ اپنے ساتھی کھراری کو کیسے اور کب گین دینی ہے فٹبال جگت میں چنی گوسوامی کے بہترین پردرشن کے لیے انہیں 1963 میں ارجن پورسکار اور 1983 میں پد مشری سے سممانت کیا گیا 1949 میں آجی کے دن بھارتی تھل سینہ کی ستھاپنا ہوئی تھی جس کے بعد ہر پندرہ جنوری کو تھل سینہ دیوست منایا جاتا ہے कی ایم کری اپا بھارتی سینہ کے پہلے کمانڈر انچیف بنائے گئے اور لوگتان ترک بھارت کے پہلے سینہ پرمک رہے اس سے پہلے ادھکار بٹش مول کے فرانسس بوچر کے پاس تھا 1948 میں سینہ میں تقریباً دو لاکھ سینک ہی تھے لیکن اب 11,30,000 بھارتی سینک تھل سینہ میں الگ الگ پدوں پر کاری رتھ ہیں بھارتی تھل سینہ وشو کی دوسری سب سے بڑی سینہ ہے بھارتی رکشہ منترالے کے اندر تھل سینہ کا نیانترڑ اور سنچالن کا کاری ہوتا ہے 1973 میں آج ہی کدن امریکہ کے تدکوالین راشتپتی رچارڈ نکسن نے اتری ویتنام پر کی جہری بمباری کو روکنے کے آدیش دیئے تھی پیریس میں اتری اور دکشنی ویتنام کے ساتھ امریکہ کے پرتنیدیوں کی وارتہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کے بعد اتری ویتنام پر حملے تو روک دیئے گئے لیکن دکشنی ویتنام لاوس اور کمبوڈیا پر حملے جاری رہے اگلے دھائی مہینے میں راشتپتی نکسن نے شانتی سمجھوتے کا اعلان کر دیا اور امریکی سینہ ویتنام سے لوٹ گئی انیس سو پچپن میں ویتنام میں لڑائی شروع ہوئی تھی اور امریکی سینہ کا پورا دخل انیس سو پینسٹھ سے ہوا اس لڑائی میں پیٹالیس ہزار سے بھی زیادہ امریکی سینک دکشنی ویتنام کے قریب پونے دو لاکھ سینک اور اتری ویتنام کے نو لاکھ سے زیادہ سینک مارے گئے تھی آخر کار اپریل انیس سو پچھتر میں اتری اور دکشنی ویتنام ایک ہو گئے اور دو ہزار بارہ میں بھارت کی پہلی مہلہ فوٹو پترکار ہومائی ویارہ والا کا ندھن ہوا تھا انیس سو بیالیس میں انہوں نے دلی میں برٹش انفارمیشن سرویسز میں فوٹوگرافر کے روپ میں کام شروع کیا ہومائی ویارہ والا کے فوٹو بھارت کی سوطنترتہ اور ان اعتحاسک پلوں کے گواہ ہیں جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کے دو ناتی اور اندرہ فیروز گاندی کی بھی ایک درلک تصویر ہومائی نے کھیچی ہے پنڈک جواہر لال نہرو ماتمہ گاندی اور لال بہادر شاستری کے انتمسنسکار کو بھی انہوں نے اپنے کیمرے میں اتارا تھا دوسرے وشوید کے دوران ان کے فوٹو خاصے چرچت رہے دیش کی پترکارتہ میں نیا آیام جوڑتے ہوئے ایک سفل مہلہ فوٹو پترکار کے طور پر کام کرنے کے لیے ہومائی ویارہ والا کو دو ہزار گیارہ میں بھارت سرکار دوارہ پدن بھوشن سے سمانت کیا گیا